جب چندہ دیش کی جات جائے گی تو آپ کو چندی پہلا پہلا کر کے دور آئے گی اور اس لگ پھر آپ کا نام و نشان باقی نہ رہے گا زمینے چمن گھل کھلاتی ہے کیا کیا پدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے یہ کالے سکندر یہ ہے قبردارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے پدلے پدلے سالی چاہیے دنیا سے بزر گئے آپ یہ قانون لاکر کے ایک خاص مدھب والوں کو ملک سے نکالنا چاہتے ہو یہ نیا واقعہ نہیں ہے میرے دوستو میں تو آپ کا وقت لوں گا لیکن میں بدانا چاہتا ہوں اپنے برادران وطن کو بھی اپنے بھائی بہنوں کو بھی جو پردہ کشی میری ماں بہنے ہیں اب وقت نہیں ہے پردے میں بیشنے کا اب وقت ہے محمد علی جوہر کی ماں بہنے کا آج نکالا یہ میران میں اور دکھا دیں یہ دنیا کو کہ جو ماں اپنے بدن سے غوث پیلا کر سکتا ہے جو ماں اپنے بدن سے محمد علی جوہر پیلا کر سکتی ہے وہی ماں اس ہندوستان کو زن سے آزادی بھی دلا سکتی ہے میں یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ سے چولہ سو سال پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا تھا ان لوگوں نے کہا رسول سے کہ آپ ہماری سرزمین سے نکل جائیے اور اگر آپ ہماری سرزمین سے نہیں نکلتے ہیں تو آپ گھر واپسی کر لیجئے یعنی کھاکی چکنی پہل لیجئے تب ہی ہم آپ کو قبول کریں گے لیکن اللہ نے فَاوْحَا إِلَيْهِ مَرَبُّهُمْ اللہ نے وحینا دل کی رسول پر اور رسول سے کہا فَاوْحَا إِلَيْهِ مَرَبُّهُمْ وَنُحْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ کہ اے رسول یقینا ہم ظالموں کو ہلاک کرنا دیں گے کیوں ہلاک کریں گے یہ بھارت یا دنیا کی سرزمین کسی خاص مدھابانوں کی جاگیر نہیں ہے یہ اللہ کی سرزمین ہے اور اللہ کی سرزمین سے اللہ کے بندوں کو کوئی خالی کرے گا تو انشاءاللہ اس کا بھی انجام ہوئی ہوگا جو فیرعون کا ہوا تھا جس طرح سے فیرعون کو اللہ نے دنیا امیل میں ذات کر دیا تھا آج کا فیرعون ہامان سندر جو دھلی کے دکھ پر بیٹھا ہوا ہے انشاءاللہ اسی جونہ ندی میں مرد ہو جارے گا اس لیے میرے بھائیو ضرورت اپنی بات کی ہے کہ آپ پہلان میں آئے آپ کے ساتھ اپنے بار بچوں کو لے کر کے آئے اور دکھاتے دنیا کو کھاتے انشاءاللہ حکومت کو کہ ہم ظلم نہیں سکتے تمہارا تمہارے پاک کی جاگیر نہیں ہے ہندوستان ہندوستان میں سب کا خون شامل ہے اور ہمارے بزرگوں نے کہا سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس ہوئے برہن کو سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس ہوئے برہن کو یہ اہلیں جنوں بدلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو ہماری تاریر پوچھتے ہوں ہم سے سڑی فکرٹ مانتے ہو ارے تم کون ہوتے ہو سڑی فکرٹ ماننے والے تمہاری کیا حیثیت ہے ہم جس یہ کہتے ہیں کہ ووٹر کاٹ نہیں چلے گا اب ہار کاٹ نہیں چلے گا پاسپورٹ نہیں چلے گا میں کہتا ہوں موڈی جی اشادی ہم جس ووٹر کاٹ کی دنیا پر آپ کو ووٹ دیا تھا وہ بھی باکتل ہے آپ کا ووٹ بھی باکتل ہے آپ پہلے ہی استثاثے کر کے الگ ہو جاؤ اس کے بعد باکتروں کا قیام نہیں مانتے اس ووٹر کی دنیا پر ووٹ حاصل کر لیا آپ اس کو نہیں مانیں گے میں ہماری ماں بہنیں چار پاس دن سے دھرنا پر بیٹھی ہیں میرے بھائیوں اپنے ماں بہنوں کو نکا لیے وہاں بھیجئے اور مرد حضرات کے لیے ناخورہ مسجد کے سامنے یہاں دھرنے کا انتظام کیا گیا ہے ہم اس وقت دھرنا پر بیٹھیں گے جب تک کالا کارنو واپس نہیں دیا جائے گا اور پھولے ملک میں حملہ کی اس کی لہر دو آئیں گے انشاءاللہ ایک وقت اور زور سے بولیے انہارسی نہیں چلے گا نہیں چلے گا انہارسی نہیں چلے گا انپی آر نہیں چلے گا سی اے نہیں چلے گا نہیں چلے گا نرندرموڈی واپس جاؤ نرندرموڈی واپس جاؤ ہندو مسلم سکhés آئی اندو مسلم سیکھی سائی انکلام انکلام اور بہت شکریہ جائے دین خدا